نمسکار میں ہوں یوسف انساری اور نیوز لائن میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف شروع ہوئے نئے ابھیان کی اور یہ نئے ابھیان ہے جنتہ پڑیوار جی ہاں کبھی جنتہ دل میں ساتھی رہے دگج نیتا اور بی جے پی اور موڈی کو ٹکر دینے کے لیے نئے منج پر آ گئے ہیں کل سماجوادی پارٹی کے حدیقش ملائن سنگھ کے دلی استید گھر پر ان دگجوں کی میٹنگ بھی ہوئی مطلب یہ کہ موڈی کے خلاف لڑائی کے لیے اب بکھرے دلوں کے دل دورتے دکھائی پڑ رہے ہیں ویسے بکھرے دلوں کا ایک بار پھر ملنے کا مقصد موڈی کے خلاف لڑائی سے زیادہ خود کے استیتو کو بچائے رکھنا زیادہ نظر آ رہا ہے ایک وجہ پانچ مہینے پہلے لوگ سوا چناؤں میں ہوا ان کا یہ حال ہے تو بلکہ آنے والے ایک ڈیر سالوں میں اہم راجیوں میں ویدان سوا کے چناؤں ہونا بھی ہے بہرحال اس جنتہ پریوار کے ایک منج پر آتے ہی کچھ گمبیر سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں کے لئے ایک ریپورٹ پہ نظر ڈالتے ہیں موڈی کے خلاف مہا گٹ بندھن پھر ایک جوٹ ہوگا جنتہ پریوار کیا کامیاب ہو پائے گا جنتہ پریوار اسے بدلی ہوئی فضا کہیے یا پھر موڈی میجیک اب بی جے پی کے کھلے میں سیندھ لگانے کے لئے جنتہ پریوار کے بچھڑے ہوئے سدستیوں کے دل پھر سے ملنے لگے ہیں اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار کو گھرنے کے لئے کبھی جنتہ میں دل میں ساتھ رہے پورانے نیتاؤں کو ایک منچ پرلا دیا ان سبھی دگج نیتاؤں کی گرووار کو نئی دلی میں میٹنگ ہوئی اور موڈی سرکار کے خلاف مل کر لڑنے کا فیصلہ لیا گیا تین مددے ہیں جن پر موڈی سرکار کو گھیرا جائے گا کالے دھن، بے روزگاری اور کسانوں کا مددہ ہے جن پر ایک جوٹ ہو کر لڑنے کی سہمتی بنی ہے چناؤں کے دوران کالے دھن پر بڑی بڑی باتیں کہیں گئی تھی اب مو موڑا جا رہا ہے یوں آؤں کو روزگار کے حسین سپنے دکھائے گئے اور نیوکتی پر ایک سال کی روک ہے اسی طرح کسانوں کو بھی چھلا جا رہا ہے ویسے ساتھ مل کر لڑنے کے پیچھے نیتاؤں کی مجبوری یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں لوگ سبا چناؤں میں ان دگج نیتاؤں کی امیدوں اور سپنوں کا بینڈ بج گیا اور اب پہلے ہریانہ اور پھر مہاراشت میں چلے موڈی میجک کے بعد یہ نیتاؤں بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں خاص کر نتیش کمار اور مولائم سنگھ یادو اب جب کی بیہار میں اگلے سال اور یوپی میں دو ہزار سترہ میں چناؤں ہونے ہیں تو انہوں نے ایک جھٹھو کر موڈی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ان دگجوں کی اس کا وائد شروع ہونے کے ساتھ ہی سوال بھی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کیا جنتا پریوار کو کامیابی ملے گی؟ کیا موڈی کے ماتھے پر شکن ڈال پائے گا جنتا پریوار؟ ویسے بیجے پی کے نیتا جنتا پریوار کی اس کوشش پر چھٹکی لے رہے ہیں وہیں بیجے پی کے سمرتھک کہہ رہے ہیں کہ چل ہو سکتا ہے کہ جنتا پریوار کے ذریعے ایک مضبوط وپکش تیار ہو جائے خیر دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں کئی سال پہلے بکھر چھکا جنتا پریوار کتنا ایک جھٹ ہو پاتا ہے اور اس کی کوششیں کتنا رنگ لاتی ہیں تو موڈی سرکار کے خلاف جنتا پریوار ایک جھٹ ہوتا نظر آ رہا ہے شروعات اس کی ہو گئی ہے شروعات کہاں تک جائے گی یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا لیکن سکھ بگاہت ضرور ہوئی ہے اور آج نیتی میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی دن کے بعد ایک نئی پہل ہوئی ہے بارال اس اہم مدع پر شرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت خاص میمان موجود ہے ہمارے ساتھ ورش پترکار سنتوش بھارتیہ جی موجود ہے ہمارے گروپ سمپادک سمو سمپادک کمار آکیش جی ہمارے ساتھ موجود ہے ورش پترکار سرجی تازگوپتہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ورش پترکار سودیش وربا بھی ہمارے ساتھ ہے اور جلدی بی جے پی سے ڈاکٹر ایم جہ خان ہمارے ساتھ جو لیں گے سنتوش جی آپ کس طرح سے اس جنتا پریوار کی ایک بار پھر ایک ہونے کی مہم کو دیکھتا ہے بار بار بکھرتا ہے پھر ایک ہو جاتا ہے پھر بکھرتا ہے تو اس بار کیس طرح دیکھتے ہیں بکھرا تو ایک ہی بار ہے جی جنتا دل یک ٹوٹا جی 99 میں پھر سمتا پارٹی جنتا دل یک ہو گئے تھے وہ آہاں ٹھیک بات ہے وہ بنتے ہیں بکھرتے ہیں لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ابھی جو یہ لوگ ملے ہیں اس میں میں ستتا میں ستتا کی لڑائی سے زیادہ میں وپکش کے ستھان کو بھرنے کی کوشش کے روپ میں دیکھتا ہوں جی کیونکہ کانگریس نے وپکش کا رول پلے کرنا چھوڑ دیا ہے اور ایک بھی اس کا لکشن جو جنتا نے اس کو رول سوپا ہے وپکش کا وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے نہ مدے اٹھا رہے ہیں نہ لوگوں سے سمبات کر رہے ہیں کیا کرنا ہے وہ تو کانگریس کے لوگ جانے ہیں لیکن ہم لوگ کو جانکاری بھی نہیں ہے جو کر کیا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ مہان پترکار ہوگا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو ضرور وپکش کا ایک شن بھرنے کی دشاں میں ایک پوزیٹیو کوشش میں اس سے مانوں گا سودیج جی کس طرح سے آپ دیکھتے پوزیٹیو کوشش بانا ہے سنتوش بھارتی جی نے جو بات ہمارے یہ بھی ریپورٹ پر بھی تھی کہ کیا یہ جنتا پریوار ملکے موڈی کے ماتھے پر شکن ڈال پائے گا آپ نے جو سٹوری کا لائن دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنتا پارٹی جنتا پریوار سماجوادی جو آپ بولتے ہیں یہ جو دھرا تھی یہ انٹی کانگریسیزم پر بنی تھی اس کا انٹی بیجے بھی بیس نہیں تھا انٹی کانگریسیزم بیس تھا پورے دیش میں کونگریس ہی مہین پارٹی تھی اور آج لگتا ہے اگر ایڈیلوجی انٹی موڈی انٹی بیجے پی ہے تو ایک بہت بڑا ایڈیلوجیکل شفٹ ہے پورے جنتا پریوار کے سٹینڈ میں اور یہ اگر ایڈیلوجیکل شفٹ ہے جیسے اگر ہم اس کو سلوان کے روپ میں جاننا چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں کہ جاتی جوڑو بھارت جوڑو اور جاتی توڑو بھارت جوڑو یہ دو ایڈیلوجی ہے جنتا کی بات کرے سماجوادی کی پارٹ کرے بسیکلی کارس بیس پارٹی سے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ سنگ پریوار اور بیجے پی جاتی توڑو بھارت جوڑو کا مطلب یہ ہے کہ جات سے اوپر آؤ اور موڈی کے جو گورننس اجنڈا ہے اور بھارت کو آپ نے دیکھا جڑا اس میں کسی نے جاتی کے نام پر بھوٹ نہیں دیا اور یہ جو پارٹی سے جو بھی چاہے آپ لالو کی بات کریے چاہے ندیش کی بات کریے چاہے آپ مولایر کی بات چاہے مایواتی کی بات کریے مایواتی اس میں نہیں ہے ابھی یہ سب اپنے کارس گروپ کے لیڈرز ہیں اور کارس گروپ سے اگر جاتی کو آپ زیادہ اس لائیں گے انڈین سوائی کریں گے میرے خیال میں آپ تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں نہیں ہم آرہے آپ نے تو وہاں جب اوپر جا کے آپ بھارت کو جو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دو آئیڈیلوجی کے بیچ میں چھکڑا ہے ایک تو گورننس اجنڈا ہے اگر جاتی توڑنے کی بات ہوتی تو سردیزاد جی میں آپ سے جانا چاہوں گا موڈی جی نے جب پرامیسٹر کے وہ کنڈیٹ بنے یہ بات کیوں چھوڑی گئی کہ صاحب وہ پچھڑے برک سے اور پچھڑے برک سے آتے ہیں کیا ضرورت تھی جاتی توڑنے کی بات ہو رہی ہے کیوں ایک آدمی کو اپنی جاتی بتانے کی ضرورت پرتی اگر اگر یہ کلیم کرتا جاتی توڑنے کے خلاف میری ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہے موڈی جی سے اور میں نے جو دیکھا کہ ان کے جو سمرتھک ہیں انہوں نے کافی زور دیا تھا ان پر دوہزار تیرہ میں کہ آپ اپنی جاتی کی بات کیجئے اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن جب منی شنکر ایر کا جو ایک کمنٹ آ گیا کہ وہ پردھان منتری تو کبھی نہیں بن پائیں گے چاہے تو وہ ہمارے کانگریس کاریالے میں چاہے بیچ سکتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنا جو ہے موہ کھولنا پڑا اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بہت پوزیٹیو ریسپونس آیا ہے جنتا کی طرف سے تو یہ بطور پولیٹیشن وہ اس بات کو چھوڑ کیسے سکتے تھے تو پکڑ لیا انہوں نے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جس پرکار مایواتی کے بھاشن اگر آپ سنیں تو بار بار وہی دلیت کا جو رونا رونا وہ نہیں رہا موہمینہ ہے مایواتی کا وود بینک یہ وہ ہے جس ڈپریس کلاس کو کاشی رام نے کھڑا کر کے سکتہ ملا کے کھڑا کیا ہے وہ ایک الگ موومنٹ ہے اس کی تنلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے لیکن بات کی تھی جو سودیش نے بات کی ساتھ دو آئیڈالوجی ہیں ایک جاتی توڑ کے جاتی سے اوپر اٹھ کے وکاس کی بات کرتی ہے اور دوسری جاتی جوڑ کے بھارت کو مضیوط کرنے بات کرتی ہے میرے خال میں یہ کہنا کہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سودیش جی غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن میں وچاردھارا کو ایک دوسرے طریقے سے لیتا ہوں اور وچاردھارا کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیریمنٹ سفل نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ 1991 تک دیش کی ارثویابستہ جو ہے ایک پرکار سے چلی اس کے بعد نرسیو راؤ اور مننوہن سنگھ نے اسے دوسرے طرف لے جانے کی کوشش کی جس کوشش میں آتنی وشواس کا ابحاؤ تھا چونکہ وہاں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو گئی تھی اس لیے اچانک کاؤنومی کو کھولنا پڑا تھا اور دو تین سال باد وہ جیسے مافی مانگتے ہوئے نظر آئے اور پھر UPA کی جو دس سال کی سرکار چلی اس میں بھی مننوہن سنگھ کی جو پرانی نیتی تھی اس نیتی پر لیا کہ وہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں واپس وہ سوشلسٹ بن گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں آم آدمی پارٹی میں تھا جب میں وہاں تھا میں وہاں کے لوگوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ آپ مارکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے سوچئے اگر آپ بھی ایک سماجوادی پارٹی بنتے ہیں پورے پوروی بھارت میں سماجوادی پارٹیوں کی بھرمار ہے آپ کا ڈیفرنس کیا ہوگا ان کے ساتھ آپ کا سماجواد اور ان کا سماجواد اس میں انتر کیا ہے لوگ انتر کیسے کر پائیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ادھاری کرن کی نیتی جو موڈی جی نے اپنائی ہے اور یوہ ورگ جس پرکار سے اتاولہ ہے کی وکاس ہونا چاہیے اور بہت تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں جو ہے اس آنڈھی کے آگے یہ تنکے کی طرح اڑھ جائے گا چاہے وہ ایک ساتھ لڑے یا الگ جو بات سرجیت نے ختم کی کہ آنڈھی کی طرح آنڈھی میں تنکے کی طرح اڑھ جائے گا کمار جی پہرے اگر ایکسپریمنٹ ہوئے جنتہ دل کے اور اس کا سب سے بڑا ڈراؤبیک یہ رہا کہ کبھی ایک جوٹ نہیں ہو پائے چاہے وہ وی پی سنگھ کی سرکار کا معاملہ رہا ہو یا اس کے بعد جو یونیٹیڈ فرنٹ کی سرکار بنی تھی اس کا معاملہ رہا ہو وہ کہنا کہ جو سٹیمنٹ کی کمی رہی ہے تو اب کیا لگتا کہ موڈی سرکار کے سامنے یہ جنتہ پریوار کی جو ایکتہ یہ مطلب کیا ایکتہ ہو بھی پائے گی ٹکے گی تو بات کی بات ہے دیکھیں اس میں لوٹین مہتفل باتیں ہیں آدھی 1977 ڈیس کے اتحاس میں قراندیکاری پریوردن تھا گیر کاؤنگریس بات کے تاہت اور جنتہ پارٹی آئی لیکن وہ ایکسپریمنٹ وہ پریوگ تین سال بھی نہیں چل پایا اس کے بات پھر نئے پریوگ ہوئے جنگی من رام کی بات آئی چودر چند سنگھ کی بات آئی اس کے بات پھر ایک نئے ویپی سنگھ کی بات آئی ویپی سوچتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں پرینام کیا نکلتا ہے آج کی تاریخ میں مولائم سنگھ جانب ہو یا دیو گوڑا ہو یا نکی سکمار ہو یا شراج جانب ہو بچار ہات کی تاریخ میں پارٹی برہت ہوئے بھی ان کے الابے جو بات کہی جارے سماج بازیوں کی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بہا گٹ بندھن کی بات کر رہے ہیں جیس سنیش جی نے کہا اور سب لوگ سامت بھرمیت بچار آج ان کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں ہیں کس دشا میں ہیں کس دشا میں ہیں کیسے جیون کاٹ رہے ہیں وہ تو کہنے کا آش یہ ہے کہ یہ بھرمیت ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کوئی دشا نہیں دیکھ رکھے سنطور جی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا جڑاؤ بھی رہا ہے آپ زمانے میں ڈیوپی سنگھ پولٹیکل کتنا وائبل ہے لیکن پولٹیکل وائبل ہے کہ نہیں تو سب وقت بتائے گا چونکہ اس چناؤ سے پہلے بھارتی جنت پارٹی کی بھی بہت ساری جگہوں پہ طاقت نہیں تھی اور نرند موڈی کو بھی صرف اگراج کا مکھ منتری ہی مانتے تھے اگر کانگریس نے بے بہرحال پرنام زیادہ مہت تکون ہے جنت دل کی اگر اس ملن کی کوئی سفلتا ہے تو وہ یہی ہے کہ یا تو ہم یہ ماننے کی جتنے بھی بدھی جی بھی سمیں بات چیت کر رہے ہیں یا دوسرے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کے من موڈی کچھ ایسا اپنی طرف سے خالی دیکھتا ہوں میں کیا کیا ویچار دھارہیں چلنے ہیں ٹپڑیاں چلنے ہیں اس کے اوپر نہیں میں کمنٹ کرتا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے آپ میں اپنی کریبیلٹی کھو چکے تھے ٹوٹ کر کے اور دوبارہ اگر جڑے ہیں اور جڑ کر کے کچھ دیش کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ دیش میں ایک سشکت ویپکش چاہیے ایسا ویپکش جو چیزوں کو سمجھ سکے انیلیس کر سکے بات کر سکے اس کو بھارتی جنت پارٹی والے بھلے 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 لیکن ابھی آج کی تاریخ میں کیونکہ وہ ہر پارٹی اپنی ڈنگ سے کہتی ہے پر ویپکش کہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ستتہ یہ کہ رہی ہے آج کی تاریخ میں کوئی کہنے والا ہے ہی نہیں جس کی بات میں بار بار دھوہر رہا ہوں کہ کانگریس ہے ہی نہیں کہنے لائق کچھ بھی نہ کہنا چاہتی ہے وہ ابھی بھی اس جگہ سے مانسک روپ سے نیچے نہیں آ پائے جہاں وہ ستتہ میں تھی وہ ابھی بھی ستتہ میں ہی اپنے کو مان رہے ہے اس لیے ان لوگوں کا جڑنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس رول کو نہ نبی نبھا اور بھاشا یہی سے نکلتی ہے جس کے اوپر پکش میں جائیں لوگ یہ بھی پکش میں جائیں اس لحاظ سے میں اس اچھا سنکیت مانا آپ نے اس کو سدھے جی جو آپ نے بات کہی تھی بیچار دھارہ کی بات جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چونکہ پہلے کانگریس تب سے شروع بی جے پی کے ساتھ دوری بنائی ہے ستتر کی بات اگر آپ پڑھیں جندہ پارٹی میں سب لوگ سما گئے تھے بہت دوری ستہ ستہ مسئلہ آیا تھا کیوں سنتو جی اس کے باد اس کے باد یہ معاملہ ہوا تب بی جے پی ان باقی دوروں کے لیے اچھوڈ منی لیکن کہنا کہیں ستہ میں سیدار کی بات آئی تو بی جی بی جی طرف بی کو جانا پڑا تو پیراڈیم شیفٹ اس طرح سے کہہ پوری طرح ہوگیا میرے خیال پوری طرح تو نہیں ہوا ہے لیکن پرانا ان کا اکوی ڈیسٹیس باری بات اس راجنیتی کو آگے بڑھائیں ہم کو لگتا ہے کہ بھارت کی راجنیتی کو سمجھ نیرمان ضرورت ہے کیونکہ ہم ٹریڈیشنل پیراڈائیم سے انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی ندیجے پہنچ جو آپ بول رہے ہیں یہ سب جی پی مومنٹ کے پروڈکٹ یہ سب کس لیے لڑے تھے نون نیرمان مومنٹ کس لیے تھا ایک نئے بھارت کا نیرمان کرپشن کے خلاف نیپوڈیزم کے خلاف کسی کو اٹھا لیجئے کرپشن کے سرتاج نیپوڈیزم کے سرتاج یہ لوگ کیا لیڈرشپ دیکھیں ان کی بات دیکھیں آج اگر ایرون کے جیوال آکے نکلائے ایک نئی شروعات کی ہے تو وہاں سوشیلزم نہیں ہے وہاں نئے بھارت کی نیرمان کی شروعات ہو رہی ہے انٹی کرپشن کی بات ہو رہی ہے گورننس کی بات ہی ہے ایک کاؤنٹیبیلٹی کی بات رہی ہے میرا کھرانا نہیں لوگ ستتا لوگ ستتا جو ساوٹ سورو رہی ہے وہ بھی اسی پر گورننس پر چلی اور یہ سارے جو تاقت تھے گورننس پر آئیم کے ارمین کی دکھتی یہ دلی شروع کیا اگر بیہار اور UPS شروع کیا ہوتا ساہید ایک بہت بڑا مومنٹ کھڑا کر لیا ہوتا کیونکہ راجمیتی کھڑا دلی کھڑا بیجے پی اپنی آئیڈیلوژی کی وجہ سے نہیں جیتی بیجے بیجے پی جیتی کارنی گوڈ گورننس اور دلی پر کہنا یہ کہ جو پرانی سوچ کے لوگ ہیں ملائیم سنگھ شرد یاد نیتیش کس کی بات کر رہے ہیں مطلب جن ایکسپریمنٹ کو یہ پہلے کر چکے مات کھا چکے انہی کو دہر آ رہے ہیں کیوں سوڑ جی اگر موڈی سے ٹکر لینی ہے آج کی تعلیق میں تو انہیں کچھ نیا اسکند لانا پڑے بلکل اور موڈی جب لوگ سوہ چناؤ کے پرچار میں بھاشن دیتے تھے خاص کر پوروی بھارت میں جب بھی جاتے کمانے سے چلتا رہا ہے تو انہوں نے پوروی بھارت کو دیا کیا ہے اتر پردیش کا حال دیکھئے اس کی آپ تلنا مہارا شریعہ گجرات سے کر لیجیے راجستان سے کر لیجیے تو پھر ان کو بار بار چننے سے جنتہ کو فائدہ کیا بار بی جی پی نیتا ڈاکٹر ایم جی خان بی جلو گئے ہمارے ساتھ سیدھے ان کے پات چلتے ہیں خان سواگت ہے آپ ہماری خاص پیشکش میں بات چل رہی کہ جنتہ پریوار ایم جوٹ ہو رہا ہے موڈی سرکار کے خلاف اسے بی جی پی اور خاص کر موڈی سرکار کے لیے کتنا بڑا چیلنج آپ مانتے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نا چاہیے کہ ایسپریشنل انڈیا ایمرج ہو رہی ہے اس میں جس طریقے کے ایک آکان چھائیں اور ایک امیدیں جو بابستہ ہوتی بنتی نیتا سے وہ ان میں کوئی بھی ایسا نیتا نہیں جس سے بنتی ہوں تو ایک کا جھکاؤ ہے اس کے ساتھی ساتھ سبھی طبقے کا چاہے وہ کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے کوئی بیابری ورگ ہو چاہے سرویس کلاس ہو موڈی سے اپنی ایسپریشن کو اپنے فیوچر کو ریلیٹ کر رہا ہے جب وہ ہوتا ہے تو بڑا رائیپیڈ گلونائیزیشن ہوتا ہے سوسائٹی میں اور اس چیز کو یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھانواتی کا کنبہ جوڑنے سے وہ کاشت بیری کو توڑ کے ووٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ کہیں بھی دیکھیں دو چیزیں ساف رہی ایک بڑا یونی فارم پیٹر نکل کے آرہ رہا ہے بھلے کہیں پہ کسی پارٹی کو ہنڈیٹ پرہنٹ بہومت نہ ملے لیکن جیادہ تر الیکشن پیچھلے پندہ سالوں دیکھیں گے تو آپ کلیر مجارٹی ملنے کا نکل کے آنے لگا ہے اس بار اس کو نیشنل الیکشن میں بھی دیکھ سامنے آگیا ہے تو ایک جو کلیریٹی آگئی ہے وہ یہ ہے کہ سٹرانگ لیڈرشپ کے ساتھ میں اب کٹنگ اکراس دی ایک کمپارٹمنٹلائزد اپروچ ہوتی تھی پہلے کاسٹ بیسٹ ہوتا تھا ریجن بیسٹ ہوتا تھا کلاس بیسٹ ہوتا تھا ان سب کو کٹ کر کے لوگ موڈی سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر کوئی یہ مان کے چلا صرف کاسٹ بیسٹ گروپنگ کو ریپریجنٹ کر کے ہم ساتھ میں آئے اور ان سب کا 2 plus 2 plus 2 plus 2 2 جوڑ کے 10 بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے 2 plus 2 20 بھی ہوتا ہے جنتہ پریوار موڈی سرکار کے لئے فیلال کوئی چنواتی نہیں ہے بلکل چنواتی کہ کہیں دور دور تک کوئی سمحاؤنا نہیں ہے اور یہ جو بھانواتی کا کنبہ جڑا ہے یہ جلدی بکھر بھی جو خان صاحب نے بڑا سوال اٹھایا جس کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ جنتہ پریوار ہے جسے تیسرا مورچے کا آگوا بھی کہتے ہمیشہ ان میں لیڈرشپ کا ایک بڑا لڑائی آپ میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بار بار اس کندر ٹوٹو چاہے وہ Ajit سنگھ مہنے پہلے تک نریندر موڈی آگے آنے کے لیے سنگھش کر رہے تھے وہاں Ajit سب سے بڑے نیتہ تھے راج نیتہ تھے یہ سب لوگ نریندر موڈی کے مکھ منتی کے ناتے ساتھ بٹھا لیں پولٹیکل لیڈر کے ناتے کوئی ساتھ نہیں بٹھا تھا اب منور شام بیجے پی میں بہت چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو اس سمجھ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ایمپی کے بیچ میں خان سار کو بتا دوں بہت لوگوں کے بیچ میں کل بلات ہے آپ کے منتریوں کے بیچ میں ہر آدمی مانتا ہے کہ ہم افسوروں کی کٹ پتلی بنا دیے گئے ہیں تو این ساری چیزوں کو آپ ساری بات کہہ رہے ہیں اس کو آپ کے ساتھ مانتے ہوئے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ راجنیتik وقت ہے جو دھیرے دھیرے بدلتا ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کچھ سوچ کر کے تاہ کیا سوچ کیسی نے اس بار تو ایک دوسرے کے اوپر لانچن نہیں لگا سارے لوگ طاقت رکھتے ہیں ایک دوسرے اوپر لگا سکتے ہیں نہیں لگا سندوز بھائی 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 آپ اپنے وپاکش میں کسی کو جو فاسسٹ ہے نا آپ کو چھوڑ کر لوگ تنتر میں بھائی بھائی مہت بھائی چیز ہے آپ کانگریس کو اسی لئے پسند کرتے ہو کہ کانگریس میں آپ کے خلاف آپ کے کسی مددے کو لے کر کے اس کی اچھائی کو برائی کو سنیوگ کی بات ہے کہ سوائے پریس کے اور کوئی آپ کو آج کل ویروت کر نہیں رہا ہے سنتوز بھائی اس میں بی جی پی کی گلتی نہیں ہے اگر کوئی بی پچھ نہیں بچا بی جی پی کی گلتی میں کہاں کہہ رہا ہوں مانسک گلتی یہ آپ کو مانسک خطرہ ہو جاتا ہونے تو نہیں خطرہ آپ کو نہیں خطرہ کوئی بات نہیں ہم اب دیس کی جنت نے موڈی جی کے نیترت کو سویکارہ ہے اس کے لیے ایک کرنے سے جنباتی پر رہی ہے اس میں آپ مین میں کو نکال رہے ہیں تیس پرسنٹ نے سویکارہ باقی اپنی بیوکوفی سے الگ ہیں یہ کیا مطلب ہے ایسا جو ملٹی پارٹی سسٹم پارٹیاں ہیں جیسے گجرات ہے راجستان ہے وہاں کیا ہے وہاں بی جے پی 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 سنٹ سے زیادہ پاتی ہے جہاں پر ملٹی پارٹی ہیں وہاں جہاں پی 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 سکتی ہے جہاں لے کے آتے ہیں یا کتنے سانسل لے کے آتے ہیں اسے آپ کی سرکار بنتی ہے میں چناہوں گے وہاں بھی دیکھ لیجیے گا تو جہاں ٹو پارٹی رول ہے وہاں بی جے پی پی پرسنٹ پلس سے ہی ہوتا 50% پلس جندا سانسل سانسل بھائی اترہ کھنڈ 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 اپنے نام اترہ ڈیڑھ 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 پلس ڈیڑ Auth کھنڈ خور ب کھنڈ ملائم کی بات کر رہے ہیں لالو کی بات کر رہے ہیں کم سے کام ایک کرپشن کے خلاف ایک موہم تو چھڑی ہے لائنٹ سنگ کو نکار تو نہیں سکتے ابھی تو ان کے ایک سٹیٹ میں پوری چونی ہوئی سرکار چل لائی ہے سرکار بھی تو چونی ہوئی سرکار ہے لیکن ابھی ایک انہوں نے بڑا جمبیر حروب لگایا ہے ملائم کی بات کر رہے ہیں ملائم کی بات کر رہا ہوں کہ یوہ سکتی جو بھارت کی جس کی بات ہو رہی ہے ایسی پارٹی جو صاف ستری راجلتی کرنی چاہتی ہے ٹرانسپیننٹ راجلتی کرنی چاہتی ہے اس کا بوکہ آگیا ہے اپوزشن ہے تو کانگریس اپوزشن کا کھیل کھیل ہے کانگریس کے بعد سیٹ آئی آپ مل کے بھی اپوزشن تھوڑی نہ بن سکتے ہیں اب بیشو واج تو کبھی بھی لوگ سبب ہیں یہ اپوزشن کی قواعد نہیں ہے ایک بات چوڑاو سے پہلے بی جے بھی آشوست نہیں تھی کہ ہم پورا بہومت لے آنگے اس لئے انہوں نے بھی اپنے سہیوگی تلاشنے شروع کیے انہوں نے انڈین جسٹس پارٹی کا ویلے کریا رامیلہ سپاسکو کی پارٹی کو لیا اس کے بعد ایک دراسٹک چینج اپنے پکش پہ ہوگا اپنے شوہا کو لیا اپنے شوہا کو ساتھ لیا اپنا گل کو ساتھ لیا میں یہ بول رہا ہوں یہ سپس اپوزشن کا نہیں اب ان کو موڈی کا ڈر ہے بیار میں چنا ہونا ہے دو جائے پندرہ میں اس کے بعد پر یو پی میں ہونا ہے بی جے پی کنبا جوڑے تو اچھا ہے میں کھا ہوں بڑا ہوں بی جے پی کنبا جوڑے کون کنبا جوڑے بہت کے لیے نتیش یہ ساتھ مل کر بیٹھے تو دیش کے لیے بیٹھے ناں بیٹھے ناں بیٹھے ناں بیٹھے ناں اس میں بات رہا ہوں کہ ان کی کریڈیبیلٹی کیا ہے ہم تو کریڈیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں اگر موڈی کو گھیرنا ہے تو موڈی کے جیسا ہی کوئی کریڈیبیلٹی رائے گا بلکل بہت سکمار گلے سمتہ بھی ابھی بریک کے لئے رکھتے ہیں بریک وقت کو چلا ہے بریکہ بریک کے بعد فورا ہزیر ہوتے اور اس چرچہ کے کچھ اور پہلو اور پر ہم بات کریں گے خاص کر تیسرے مرچے میں لیڈر کون ہو سکتا ہے جو موڈی کو ٹک کر دے اس اہم مدعہ پر اپنے مہمانوں کو ساتھ ہم بات کریں گے آپ کہیں مجھ جائیے گا برے رہیے گا ہمارے ساتھ ایک بار پھر سواگت ہے بریک کے بعد آپ کا ہماری خاص پیس کچھ پہ اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں موڈی سرکار کے خلاف ایک جوٹ ہو رہے ہیں جنتہ پریوار کی کیا اہمیت ہے اور راجنیتی میں یہ کتنے بڑے بزلاؤں کا سنکیت ہے اور آج ہمارے ساتھ اس سرچہ کے اندر بنے ہوئے ہیں ایک بار چلتے ہیں سیدھے ڈاکٹر ایم جے خان کے پاس بی جے پی نیتا تو خان صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ نریندر موڈی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سردید نے بات اٹھائی سودیش نے بات اٹھائی کہ ایک ایسا ہی قدہ وار نیتا چاہیے جو کسی بھی کوالیشن کے جو بات ہو رہی تھی کہ بی جے پی کے ساتھ پارٹیاں جوڑیں تو برا نہیں باقی ساتھ بیٹھیں تو برا ہے فرق بہت بڑا ہے اس کو آپ سمجھئے کہ ایک بڑا گریوٹیشنل فورس چاہیے جو بی جے پی میں موڈی کے روپ میں نیتا تھا چاہے بائیس پارٹی جڑتی ہیں اٹھائیس پارٹی جڑتی ہیں اس کے ایراؤن گھوم رہی تھی راجنیت یہاں پہ یہی نہیں پتا ہے کس کے ایراؤن گھومیں گی جو بیسک کنسپٹ یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جات کے آٹھ پرسینٹ آپ کی جات کے سات پرسینٹ اس کی جات کے گیرہ پرسینٹ اس کی جات کے چار پرسینٹ ملا کے ہو گیا اٹھائیس پرسینٹ بی جے پی سے دو پرسینٹ زیادہ یا تیس پرسینٹ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا راجنیت میں راجنیت میں جنتا جو وہ ایسا نہیں ہوتا راجنیتی میں وہ لیڈرشپ کو دیکھ کے دیتی ہے اس کے پرفارمنس کو دیکھ کے دیتی ہے اس کے اکیڈیویٹی کو دیکھ کے دیتی ہے اس کے ریکارڈ کو دیکھ کے دیکھتی ہے اور یہی چیز تھی جو موڈی سپے بھاری پڑھنے میں ان کو سائق ثابت ہوئی لیکن خان صاحب جو آپ نے بتایا کہ موڈی کے نیتریت میں جو بی جے پی کے پاس ایک جادو تھا یا ایک اٹرکشن تھا ایک میگنٹ تھا جس کی وجہ سے دل آئے اور بی جے پی کے آس پاس گرے لیکن ایک فنومنہ یہ ہے کہ چناؤں سے پہلے جب موڈی جی کو ضرورت تھی تو انہوں نے لوگوں کو جڑا اور چناؤں میں آنے کے بعد پاور گن کرنے کے بعد جو ساتھی تھے پرانے ان کو دھرے دھرے توڑ رہے ہیں وہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ مہاراستہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مہاراستہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں مہاراستہ کا کوئی بھی آرڈیشٹک آپ لے لیجیے پچھلے اسمبلی چناؤں میں جو وننگ ریشو تھا اس کو دیکھ لیجیے اس کے بعد پارلیمنٹ کے چناؤں میں وننگ ریشو دیکھ لیجیے پھر اس کے بعد میں ایک پارٹی کا جو اسٹین تھا وہ بہت ریپیڈلی گروہ ہوا تھا آپ نے اس کے نتیجے دیکھ لیے بی جے پی تیار تھے ان کو کچی سٹھے جارہا رہے ہیں سہیوگیوں کے ساتھ پاور میں ایسی بات نہیں تھی تو کہیں بھی گراؤنڈ ریاں چھوٹے دل تھے ان کا فائدہ بی جے پی نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھایا ہے اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو دیرے دیرے کے لیے اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے نہیں تو راجنیت میں ہر ایک کو وقت حالات دیکھنا چاہیے خان صاحب بات سن لیتے ہیں جی خان صاحب راجنیت میں وقت اور حالات کے حساب سے فیصلے لینے چاہیے اگر گراؤنڈ ریالیٹی بدل گئی ہے تو ہر ایک پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بدلے ہوئے وقت میں اس حساب سے بھی اپنے کلیمز ڈالنے چاہیے اب مالیہ کانگریز پارٹی کبھی اتر پردیس میں 350 سیٹیں جیتا کرتی تھی آج اگر سماجوادی پارٹی سے بیٹھ کے بات ہو تو 350 سیٹیں پھر کلیم کر لے گی آج بہت کلیم کرے گی تو 50 یا 80 سیٹیں کلیم کرے گی 425 سیٹیں آج جو کہہ رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی 2019 کا چناؤ ملکل اکیلے لڑے گی جی سنتوز جی جو یہ فنومنا ہے بی جی پی جب ستہ میں آگے اس کے بعد اپنے ہی سہیوگیوں کو 25 سال کا پرارہ ساتھ تھا شیف سینا کے ساتھ اور اگر دونوں ملکے چناؤ لڑتے سیٹوں پر آگے پیچھے بات ہو سکتی تھی تو دوستوں سے زیادہ سیٹ جیت سکتے تھے لیکن بی جی پی جو انریزنیبل رہے گا وہ ایریلیونٹ ہو جائے گا پالیٹکس میں اگر آپ انریزنیبل ہوتے ہیں تو ایریلیونٹ ہو جائیں گے تو بی جی پی جو کمیٹیٹ ساتھی ہیں جو ساتھ میں رہیں گے بی جی پی چاہے گی وہ انڈی اے کا کنبہ چناؤ میں ساتھ میں اترے لیکن ایڈ دی سیم ٹائم بی جی پی جو اسٹین تھ گراؤن پر پکڑ بڑھ رہی ہے اس پکڑ کے چلتے اگر اکیلے بھی پارٹی چناؤ میں اترتی ہے اگر ایسی سچویشن آتی ہے جبھی بھی تین سو سیٹے جیتے گی اگلے چناؤ میں سنتو جی دیکھیں میں لوگ تھنٹر میں بات کو صحیح مانتا ہوں اس سٹائل کو صحیح نہیں مانتا ہوں ادھان کے طور پر جب بھوپیش گپتہ بولتے تھے راجے سبھا میں اگر اتحاس ہم سبھوں کو تھوڑا سا یاد دو پوری راجے سبھا کھاموشو کے سنتی تھی اگر مدھری میں بولتے تھے سب کھاموشو کے سنتی تھی ابھی حال میں چنشکر جی جب بولتے تھے سب کھاموشو کے سنتی تھی کیونکہ ان کی بات میں تتو اور تتھے دونوں ہوتا تھا وہ سنکھیا بھل کے اوپر نہیں چلتے تھے کہ ہم اتنی سنکھیا میں جادہ ہیں اس لئے ہم صحیح ہیں یہ تو گاؤں کی وہ تھیوری ہو گئی کہ ایک بڑھیا کو کہہ دو یہ ڈائن ہے سب پیٹ پیٹ کے اس کو مار دیں میرا صرف یہ کہنا ہے وہ چیز اب بھاچپا میں بھی نظر نہیں آتی آپ کے کوئی ساتھ چلا اچانک آپ کو گھمند ہو گیا کہ اب تو ہم ہی سب سے بڑھے ہیں تو اب وہ تو گلی کا کتہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اپنانا چاہیے کیونکہ یہ چیز بہت سارے لوگوں نے اپنائی اور تھوڑی دنوں کے بعد ان کو موکی کھانی پڑی ابھی تو آپ کو چھے مہنے ستہ میں آئے ہوئے ہیں ابھی سارے چار سال ہیں سارے چار سال ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ منموہن سنگھ کی جن پولیسیز کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس منموہن سنگھ نے اس دیش کے دو سو بہتر سے زیادہ جلے نقسلوادیوں کے ہاتھ میں دے دیئے اور اگر وہی پولٹیکل یا اکنومک لائن رہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھ کے تین سو ہو جائیں گے اگر تین سو ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ دلی کے اوپر راج کیجئے گریب کے اوپر تو آپ راج نہیں کر سکتے ہیں اور گریب کو اگر آپ روٹی نہیں دیتے ہیں جو پچھلی چھے مہنے میں دیکھ رہا ہوں اکنومی سے بات بلکل الگ ہٹ گئی بلکل کہیں اکنومی ہی نہیں اب باقی ساری چیزیں ہیں آج تو آدش گرام بھی ہٹ گیا آج تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے اب تو گاؤں اپنے آپ پیسے اکھٹا کرے اور کرے اور سانسدوں کو بھی گھوز دیں مطلب ان کو گودم بٹھا لے دہی چیوڑا کھلائے ان کو یہ ساری چیزیں لوگ اس کو نظر سے دیکھتے ہیں سنیے خان صاحب آپ لوگوں کو بھروسہ کیا اس لیے کیونکہ کانگریس نے اتنا گنڈا اور ننگا ناچ کیا تھا لوگوں کی آشائیں توڑی تھیں آپ بھی اگر وہی کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تو دس سال چل بھی گئے آپ کے لئے پانچ سال مشکل ہو جائے نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دم سچائی سے دور ہے مجھے کیا اس کے آپ سمجھئے دو باتیں آپ نے بولی ہے ایک اکنامی نہیں ہماری سرکار کے ہر ایک فیصلے میں صرف اکنامی کے جنڈا ہے اور سب سے بڑا جنڈا جو ہے وہ اکنامی کے جنڈا ہی ہے اگر گاؤں کو آپ امپاور نہیں کریں گے گاؤں کو پروڈکشن کی یونٹ نہیں بنائیں گے یہ کہاں کو اگر وہ میں کہاں بھی یہ پی کر رہی ہے یہی کروا تو تو گاؤں کو امپاور کرنا ضروری ہے یہی بات اٹھائیے جو باتیں چوراؤں میں ہوتی تھی تو اگر آج مہدی جی آدس گرام کے گاؤں کو امپاور کر کے اپنے خود مینیز کرنے کے لئے اور آج جو مہدی کی پولے ہیں بھراراس میں مجھے لکھر چلا کہ وہ آج کے لوگل MP کی حیث سے بول رہے ہیں کہ دیشنے پردان منتری کی حیث سے بول رہے ہیں پردان منتری کی باتوں سے پورے دیش کی جنتہ بھی متفق ہے اور ہم ہی ہیں اس لئے اگر ہم کچھ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے پولٹکس میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم بڑی بات بولیں اور ہم بھی وہ بول رہے ہیں مدہ خان صاحب یہ ہے کہ جو آپ کی سرکار جو پردان منتری موڈی جی جو بول رہے ہیں اور جو سرکار کی جو نیتیاں ہیں پچھلے چھے مہینے میں وہ ایک بھی ایسی نئی نیتیاں نہیں دکھ رہی ہے جو پرانے سرکار سے الگ ہو نام بدلنے کے علاوہ پہلی بات دوسری بات جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں جو بھی بات اپنے کو آپ مہیمہ مندیت سوئنگ کو کر رہے ہیں اس مہیمہ مندن میں وہ آم جن دکھائی نہیں پر رہا ہے بھلے جندھن یو جنہ کی بات ہو اور کہیں کانٹھاون کروڑ ہم نے کھاتے کھلوا دیا جندھن یو جنہ کی بات ہو جو آمادی پاس پیسہ تھا وہ بھی سرکار کے پاس آگیا ڈیو ٹی جو ڈائریک ٹرانسفر کا جو ماملہ تھا جو لوگ سفل روپ سے نہیں کر پائے گوشنا کر کے چدمرم اور پچھلے جو سرکار میں لوگ تھے اس کو آپ نے جندھن کر دیا اور باقی جو گرام وکاس کی بات کر رہے ہیں تو جہاں تک میرا جواب ہے جو میں نے ریپورٹنگ کی ہے دیش میں نائنٹی ون کو یاد کریں آپ نرسنگ راو کے جوانے میں پہلی بار گرام وکاس منترالے کو پانچ گنا بجٹ دیا گیا تھا ساڑ اس کے بعد سے یہ سدھار شروع ہوا ہے تو آپ کریڈٹ بھی کیسے لے سکتے ہو آپ ایسا ہے کوئی اگر اچھی جوزنائے کسی بھی سرکار کی ہیں موڈی جی نے وہ بھی تو نہیں شکار کر رہے ہیں موڈی جی آپ کے آپ بول رہے ہو اچھی جوزنائے سرکار کیوں شکار کر رہے ہیں کہ ہماری جوزنائے پالی امیٹی بورڈ کے پہلی میٹنگ میں بیٹھک میں سنسد بہت میں موڈی جی نے کہا تھا کہ پورورتی سرکاروں نے بھی جو اچھے کام کیے ہیں اس کے لیے ان کو بدھائی اس کا مطلب یہ بھی اس میں نیت تھا کہ اگر ان کی کوئی اچھی جوزنائے ہیں لیکن عمل میں ٹھیک سے نہیں آ پائی ہیں تو اس کو کم کم لیڈر شپ کی جو ایک مجبوطی ہے اور ایک جو نیا وگر اکھایا ہے تو اس کو ٹھیک سے ایمبلیمنٹ کرنا ایک بات دوسرا دیج جو ترست رہا ہے وہ رہا ہے کرپشن سے جو موڈی جی نے نکے نکے دی کی کنسپ دیا ہے نکھائیں گے نکھانے دیں گے اس کا ایک جو بڑا اثر ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا لیکن میں مکت بات کرنا چاہوں گا چونکہ میں بھاجپا کا سمرتھک نہیں ہوں لیکن میں مکت بازارباد کا سمرتھک ہوں اور اس لیے میں سنتوش جی کی بات کا ویرود کرنا چاہوں گا انہوں نے مہاوواد کی بات کی مہاوواد کہاں پر ہے 36 گڑھ سے آپ شروع ہو جائیے اور پورو کی طرف چلے جائیے پسچم کی طرف نہیں اور یہ تمام ایسے کشیت رہے ہیں جہاں پر سماجواد حاوی رہا ہے ایسے کی بھاجپا بھی جب کانگریس اور بھاجپا کے بیچ بحث ہوتی تھی فوڈ سیکیوریٹی بل پر تو یہ لوگ 36 گڑھ کا مثال دیتے تھے کہ دیکھئے 36 گڑھ میں فوڈ سیکیوریٹی بل ہے اور یہ ایک سماجواد کا بہت بڑا مدرشن ہے تو جہاں جہاں سماجواد ہے وہاں وہاں سماج کو کچھ نہیں ملا ہے سماجواد کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس سے زیادہ اساماجک کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے سماجواد ہیوں کچھ نہیں ملا اگر جو ہے بازارباد میں अगर بھرائی ہوتی تو پنجاب میں ویدرہ ہونا چاہیے تھا جہاں پر capitalist societies ہیں گجراتیوں کو ویدرہ کرنا چاہیے تھا پارسیوں کو ویدرہ کرنا چاہیے تھا جاتوں کو ویدرہ کرنا چاہیے تھا یہ تو ویدرہ کرتے نہیں ہیں ویدرہ کون کرتے ہیں بیہاری کرتے ہیں چھتیزگڑی کرتے ہیں بنگالی کرتے ہیں یہ کیوں ویدرہ کرتے ہیں یہاں پر تو سماجواد ہی سماجواد ہے لیکن مہاراست میں سب سے زیادہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں راجیوں کی بات کی پورک کی طرف ہے پشم کی طرف نہیں ہے مہاراست میں گھر چروبی آنڈالی ہے آنڈا بھئی آنڈا ختم ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں آنڈا پردیش میں ختم ہو گیا اب میں تو سہمت نہیں ہوں آپ سہمت ہوں آج کتاری میں ختم تو نہیں ہوا بس تو اس تھی کچھ الگ ہے گری مندالے ہم لوگ بشے سے تھوڑا تھا بھٹک رہے ہیں کل بلا کے جو بی جے پی جو خان صاحب نے جو بات کیا ہمارے پاس بی جے پی کے پاس اورہ ہے نیتا ہے اور باقیوں کے پاس نیتا نہیں ہے تو اس نیتا کی کمی کو کیا یہ جنتہ پریوار سنتو جی کیا لگتا آپ کو کیا بھوشے میں موڈی کے مقابلے کوئی نیتا کھڑا ہو پیا لگا جیسے نیتیش کمان نے خود دعویٰ کیا تھا خود انہوں نے اپنے موڈ سے کہا تھا کہ میں نریندر موڈی سے زیادہ اچھا پردار منتری کا اوم بھی بن سکتا ہوں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ایک نیتا کو ایک چھتر نہیں ہونا چاہیے جب ایک نیتا ایک چھتر ہوتا ہے تب وہ ڈکٹیٹر ہونے کی طرف بڑھ جاتا ہے یہ میں لوگتانترک سدھانتوں بھی بات کرتا ہوں اور ہمارے ہیں ہمارے ہمیں لے ظاکتے ہیں جو کہ بی جے پی ہمیشہ ایک آدمی پروجیکٹ کر کے امریکہ کی طرح لڑتی رہی ہے ہمارے ہاں تو جانتا سانسا چنتی ہے اور سانسا اپنا نیتا چنتے ہیں یہ فرامنا بی جے پی نے شروع کیا کہ پہلے اٹر بحری واسپی کو بطور پردار منتری پیش کیا پھر آڈوانی کو کیا اور اب انہوں نے موڈی جی کو کیا موڈی جی کو بھر آئی ہے کہ پہلے پردار منتری نہرو بینے تھے تو یہ مانا جاتا تھا کہ دمارہ صورت پارٹی جیتے ہیں تو وہ ہی بنے گا موڈی جیتے ہیں مجھے دیجے میرا صرف یہ کہنا کہ اس طرح کا لیڈر ہونا نہیں چاہیے اس میں پارٹی کی اینر ڈیموکرسی بھی ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ڈیموکرسی لیکن وہ ختم ہوتی ہے اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے جو لوگتندر کا مکھے آدھار ہیں اور ان میں سے کوئی ایک نیتا ہو جو سب کی رائے لے کر کے چلے بجائے اس کے کہ وہ اپنی رائے سب کے اوپر لا دے وہ ابھی جو سسٹم ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے ہر پارٹی میں اس میں اپنی رائے سب کے اوپر لا دنا اور جو نہیں اس کو مانتا ہے وہ دیش دروہی اس میں بہت سیدھا ایک لوجیکل ایک بات ہے مان لیجی آپ اور میرے بیچ مقابلہ ہے آپ کمزور ہیں میں مضبوط ہوں تو میں کیوں چاہوں گا کہ آپ مضبوط ہو جائیں اور میری جو حالت ہے وہ خستی ہو جائیں اس لیے وپکش کا مضبوط ہونا یہ بھاجپا کیوں چاہے گی یہ تو بالکل لوجیکل بات ہے جی سدیش لیکن میرا ماننا ہے میں نریندر موڈی کے کونٹیکسٹ میں انیلائز کرنا چاہوں گا کیونکہ بات اسی اور جا رہی ہے آپ دیکھیں نریندر موڈی آج کیا ہے وہ ایک پبلک کے ویل کو ایکسپریس کرتے ہیں پبلک نے ان کے ایجنڈا پر اپور دیا ہے ویکتی مہان نہیں ہے نریندر موڈی کو اگر آپ ایک ویکتی سوچیں اس کی سوچ مہان ہے اس سوچ پر ملا ہے اور جو بھی منتری بنتا ہے جو بھی منتری بنا اسی ایجنڈا کو implement کرنا ہے تو ڈیموکرسی نہیں ڈیموکرسی بات کرنا آپ ایجنڈا بیس گورنمنٹ میں آئے ہیں اور آپ کو implement کرنا ہے اور سب سے بھاری جمعیداری نریندر موڈی کے اوپر ہے کیونکہ دیش بہت دھراتل میں جا چکا تھا بہت ڈیپریشن لوگوں کو لگتا تھا کیا ہوگا اچانک سے وہ جو کانفیڈنس آیا ہے ایک نیتہ اپنے آپ میں پورا کر دی کہ آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیجئے لیکن ڈیموکریٹیکلی ایلیکٹیڈ لیڈر ہے اور صرف ایک ون ٹائم ایکسپشن نہیں ہے آپ دیکھئے وہی آپ کو ہر جگہ مل رہا ہے چاہے ہریانا میں جائیے ہریانا آپ کی بات پر آ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ الائز کو چھوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے پورا ڈیویٹ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ الائز کو چھوڑے ہیں کہ الائز نے چھوڑا ہے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا تو یہ بولنے ایک دم سے استعمائی کر دینا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کو کانٹیکسٹ بتانا پڑے گا اس لئے میرا ماننا ہے کہ اس کو ہم لوگ ڈیموکریٹیکلی ہی مانے اور یہ کنٹری جو ہے کسی بھی ڈیموکریٹیک چیز کو ایکسپٹ نہیں کی ہے چاہے وہ اندرہ گاندی کر رہا ہو چاہے کسی کر رہا ہو پبلک بہت کونسس ہے اور نریندر مودی زیادہ کونسس کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو امرجنسی میں خود لڑے تھے امرجنسی کے خلاب وہ تو خود ہو گی رہے ہوئے ہیں خان صاحب خان صاحب سنتوز بھارتی جی کا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ویقتی حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے تانشہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پارٹی کی انٹرنل جو ڈیموکریٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا بی جی کے الیکشن دیکھتے ہیں آپ نہیں نہیں دیکھئے آج بھارت بہت تیجی سے بدل لہا ہے اور بدلتے وقت کی دنائیں سمجھنی چاہیے بدلتے وقت کی لوگوں کی امیدیں سمجھنی چاہیے آج جنتہ کو ڈیلیوری چاہیے چاہے وہ ڈکٹیٹر دے چاہے ڈیموکریٹ دے مودی جی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے اور جن کو یہ سمجھ دے سماجوادی وہ ڈیموکریٹ ہیں وہ ڈیموکریٹ نہیں ہے ایک بیسک ایسنس ہے کہ wealth has to be generated before it is distributed تو جو capitalism کی تھیوری ہے جو market کی تھیوری ہے جس اس لائن پر مودی جی لے جا رہے ہیں اکنامیک ایجنڈا بار پر میں کہہ رہا ہوں نکسنجلیزم کا ایشو کیسے ایڈرس ہوگا وہ ایڈرس ہوگا جب لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے گا جب لوگوں کے پیٹ میں کھانا آئے گا وہ کہاں سے آئے گا جب دیس وکاس کی راستے پر تیجی سے بڑھے گا تو آج بہت ٹائم سے اگر آپ گاؤں میں یا چھوٹے قسموں میں ایک یوٹ سے بات کرتے تو وہ کہتے تو ہم کو اس ٹرانگ ڈیڈر چاہیے اس ٹرانگ ڈیڈر سے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ہماری ایسپریریشن کو فلفل کرے جو ایڈرس کرے اس کا مطلب جو ڈیلیور کرے جو پرفارم کرے وہ چھوٹے موٹے اس ڈیٹیل میں نہیں جائے کون کس کاس کو ریپیزنٹ کرتا ہے کون کتنا بڑا ڈیموکریٹ ہے کون کتنا جو ہے اپنا سیکریفائز کرتا ہے وہ پرسنل چیز آ جاتی کئی بار کہ آپ ایک روپے تنکھا لیتے ہیں آپ ایک دم جمین فرس پر سوتے ہیں what is required is کہ آپ public domain میں کیا decision لیتے ہیں کیا action لیتے ہیں اس سے لوگوں کا کتنا بڑا ہوتا which means کہ larger good کیسے آپ create کرتے ہیں وہ ultimately decision determine کرے گا کہ کوئی leader کتنا بڑا ہے راکے جی جو ایسا بات کر رہے ہیں کہ دیکھ اس طرح جاتا وہ دکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ایسی تھیوری کی بات کی ہی جس تھیوری پہ کبھی بھاجاپا کے اس سماج بات کی نی پڑی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کبھی بہروں سنگھ سے خوابت مکھ منتری تھے انہوں نے اس کو ازاد کرنے کی شروعات کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ملا جولا کے اس کا نام دیا تھا انتیوزے کارسکرم اس کو بعد میں کئی طرح سے پیکیزنگ کر کے ری پیکیزنگ کر کے کونگے سرکار میں بھی اس بات کو کہا گیا اور اس کے لیے جو کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے دیش کے پردھان منتری ڈازیب غاندی کو جو انہوں نے پنچائیتی راز ادھینیہ میں صدھار کر کے گاؤں تک پنچائیتوں کو پیسہ پہنچانے کی کوشش کی اور رازیب غاندی پہلے پردھان منتری تھے دیش کے جس کو کی نرند موڈی نے پریس کیا اٹم بیہاری باعش بھی نہیں کیا اور سبھی پردھان منتری نے کیا کہ انہوں نے کہا کی ایک روپیہ جو ہے پندرے پیسہ پہنچتا ہے کیوں پہنچتا ہے کیسے پہنچتا ہے کیوں نہیں پہنچتا ہے اور دیش کے لیے یہ نرند موڈی تبھی اچھے پردھان منتری بانے جائیں گے خان صاحب کی جبکی ایک پردھان منتری کے اس درد کو جو کی بنمہون سنگھ بھی پورا نہیں کر پائے کی ایک روپیہ کو پجاس پیسے یا ساٹھ پیسے اس نیڑی جرد منتق پہنچا پائیں گے بھارت سرکار کے پیسہ تبھی آپ کو یہ فلسفی یا درشن جو بھی آپ سے فرمولا دے رہے ہیں وہ سفل مانا جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی خان صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور موڈی جی اسی لائن پر آگے بڑھ رہے ہیں آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے سب سے بڑا جو رول ہے آج ٹیکنالوجی کا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بائیسز نیوٹرل ہوتی ہے وہ کرپشن کو چیک کرنے کا سب سے بڑا اگر مادھیم کوئی آج ہے پاور فول ٹول ہے وہ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ ریلوی ریزرویشن سسٹم میں دیکھیں یا آپ کوئی کیمرا کی مانیٹرنگ دیکھیں یا آن لائن آپ اپلیکیشن نے آن لائن اسٹیٹر دکھائیں تو موڈی جی کا سب سے بڑا ہے کہ ایک تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں سارے منتری بھی ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک طریقے سے ٹانسپرینٹ سسٹم میں جنتا سے کامل کرتے ہیں تو جو ٹیکنالوجیکلی امپاور کرنا ہے جو دیجٹل ڈیوائیڈ ریوال اربن ایریاز میں تھی وہ ایک بڑا پروجیکٹ ڈالا گیا ہے ایک بڑی اسکیم لانچ ہوئی ہے ہمارے پیچھلے بجٹ میں ڈیجیٹل ڈیٹل ڈیٹل ڈیٹرے ایمپاور مینٹ ہوگا ایریز موسیقا 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 موسیقا